تیری مٹھی من بھریا جی ہاں یہ ایسے کچھ گانے ہیں جنہیں بیپراک نے گایا ہے بیپراک کی آواز میں ہمیشہ ہی آپ نے ایک درد سنا ہے اتنے درد بھرے گانے گانے کے پیچھے کے آخر کیا وجہ ہے کیا کبھی کسی نے جانے کی کوشش کی ہے کہ جو انسان اتنا زیادہ سٹیج پہ درد بھرے گانے گاتا ہے اس کے ہر ایک گانے میں ایک درد چھلکتا ہے آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے دراصل بتاتے چھلے کہ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی ہے اور واپس سے اس خبر نے سورکھا پگڑ لی ہے دراصل درحال ہی میں شبانکر مشرا کے پوڈکاسٹ میں بیپراک کی انٹری ہوئی اور بیپراک نے اپنے کچھ پرانے قصوں کو انہوں نے پھر سے یاد کیا جس کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں دراصل دو ہزار اکیس سے لے کے دو ہزار تئیس تک بیپراک کافی زیادہ صدمے میں تھے جی ہاں بیپراک کے اوپر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا تھا آخر کیا ہوا تھا ان سالوں میں آئیے جانتے ہیں دراصل بیپراک کے نے اپنے ہی ان تین سالوں میں تین قریبیوں کو کھو دیا سب سے پہلے ان کے چاچا پھر ان کے پتا اور سب سے درد بھرا تھا ان کا بیٹا جی ہاں دراصل انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا بیپراک نے اس چیز پر خود کہا تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ سب سے تکلیف میں پل وہی تھا جب میں خود اپنے بیٹے کی ڈیڈ بوڈی اٹھا رہا تھا دراصل بتاتے چلے کہ ان کا بیٹے کے عمر زیادہ نہیں تھی وہ جل ترنت ہی پیدا ہوا تھا اور اس نے پیدا ہونے کے ترنت بعد ہی اپنا دم توڑ دیا یہ پل بیپراک کے لیے سب سے زیادہ دکھ بھاری تھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ میں کیسے اپنی بیوی کو سمجھاؤں اسے کیسے سمجھاؤں اسے ہی میں کیسے ہنڈل کروں کیونکہ اگر میں ٹوٹ جاتا تو وہ اور ٹوٹ جاتی انہوں نے کہا کہ میں نے اس سچویشن میں سب کچھ اپنے اندر ہی رکھا اور اپنے آپ کو مجبوط دکھاتا رہا تاکہ میری بیوی کمزور نہ پڑے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پتا کے ندھن کے بعد میں آلریڈی ٹوٹ چکا تھا اور اس کے ایک سال بعد میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا بتاتے چلے اسی کے ساتھ بیپراک کی گانوں کا درد بھرا جو کسہ رہتا ہے وہ یہی سامنے آتا ہے کہ انہوں نے اتنا درد سہا ہے کہ وہ اپنے گانوں کے ثروب بیا کرتے ہیں بتاتے چلے اسی کے ساتھ بیپراک نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے بڑا زندگی میں میرے درد بھرا قصہ یہی تھا کہ میں اپنی ہی آنکھوں سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی ڈیڈ بارڈی کو دفنا رہا تھا بتاتے چلے اسی کے ساتھ شبانگر مشرا کے پاڈکاس میں بیپراک نے اپنی یہ کہانی کو ساجہ کیا فرحال اس پر آپ کے کیا کچھ رہا ہے کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں ایسی تمام اپنے لیڈیز اپنے جانے کے لئے جڑے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے نیک سن لائٹ